مانی لانڈرنگ اور آمدن جزائیدہ ساتھا جات کے اس میں وزیراعظم کے صاحبزادے کورنی لیف اسلام آباد ہائی کورٹ نے سلمان شہباز کی چودہ روزہ حفاظتی زمانت منظور کر لی چودہ روز میں ٹوائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم سائفر کر قوم کو دمراہ کیا بعد میں امریکہ کے پاؤں میں گر گیا ہیلیکاپٹر کا بیجا استعمال کیا امران خان کو اس کا حساب دینا ہوگا اوپن انٹ شٹ کیسز کا فیصلہ ہونے تک امران خان کا پیچھان نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم کے بیٹے سلمان شہباز کا اعلان کہا جس ادارے سے ہمیں انصاف ملے آپ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں شریف فیملی اور رانہ سناللہ پر جھوٹے مقدمات بنائے ڈیلی میل میں ہمارے خلاف اسٹوری پلانٹ کی گئی کیسز کا مکمل دفاع کرنے کا بھی اعلان ملک میں الیکشن کی نئے استحکام کی ضدورت ہے کہ ایسے ہم گیا برانا اور توڑنا کھیل ہے امران خان چار سال حکومت میں رہے کرپشن کا ثبوت نہ لاسکے ان کا سیاہ دور چلا گیا سہولتار بھی ایک ایک کر کے چلے گئے وزیراعظم سعاد رفیق کی چیمن تحریک انصاف پر تنکی کہا امران خان جو کام کرتے ہیں وہ الٹا پڑ جاتا ہے وزیراعظم کی عباد شریف تیزیر سدارت فیفا کی کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں ریکوڈک سے متعلق تمام قدمات پر بریفنگ دی جائے گی اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورت حل کا بھی جائزہ لیا جائے گا سابق وزیراعظم انجاب اسمان بزار کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ عدالتیں ہمیں ریلیو دیں گی کلین چڑھ لینے کے سوال پر اسمان بزار بولے اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں بولیں گے وزیراعظم خان جاب الاول بٹو کل سے کس دسمبر تک امریکہ کا دورہ کریں گے زوران پاک امریکہ معاشی طابون سجارت انصداد دہشت گردی اور افغان صورت حال سمید دیگر امور پر مذاکرات ہوں گے آزاد کشمیر میں شدید سردی بالا علاقہ میں پارا نفتہ انجماعت سے نہیں گر گیا معاملات زندگی متاثر خوش سردی کے باعث لوگ گھروں میں محصول